وہاں پر تباہی ہوئی ہے اس کے بعد علاوہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ نمبر پر سی آئی سف کے جوانوں کو تنات کیا گیا جبکہ چوتھے نمبر پر ہیماچل پردیس کی ایس ڈی آر ایف ہیماچل پولیس ہوم گارڈ اور لوکل ایڈمیشیشن جس میں ریونیو ڈیپارڈمنٹ کے تمام کرمچاری موجود ہے یعنی کی چار چلوں کی وہاں پر پوری طرح سے ریسکیو اپریشن چلایا گیا ہے اور فرنٹ مورچے پر ایڈی آر ایف کے جوان تنات ہے بات کی جائے پورے نقصان کی تو سارے بارہ بجے ہم رامپور کا جگر کر رہے تھے رامپور میں سارے بارہ بجے پرلے کاری بار کے چلتے اٹھارہ مہلائیں پندرہ پورس بار میں پوری طرح سے بہ گئے ان کا پوری طرح سے وہاں سے پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہ یہ تمام لوگ آدھی رات کو جب بار آئی اس بار میں یہ وہ بار کی چپیٹ میں مکانوں سے ہی تھی یہ لوگ چلے گئے یہ تمام لوگ کہے کہاں گئے ہیں اور رنکے کھڑے کر دینی یا یوں کہیں کہ صدمے میں آنے والی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ ان لوگوں میں دس ماسوم بچے ہیں جن کی عمر دس جن کی عمر تین سال سے لے کر سولہ سال کے بیچ ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کئی بچیاں ہیں کئی ایسے چھوٹے بچے ہیں جنہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ اتنے سمیہ کے بعد رات کو شروع ہوئی باریس ان کی انہیں انہیں اپنے ساتھ بہا کر لے جائے گی یا یہ برسات ان کے لیے ایک ویناشکاری ثابت ہوگی رامبور کی بات کی جائے تو اس پرلے کاری بار میں ایک مہیلا اور ایک پورس کا کشت وکشت سب برامد ہوا ہے برامد شاہ میں ایک کا دھڑ اور ایک کی ٹانگ ملی ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس پرکار کا وہاں پر منجرہ ہوگا کس پرکار کی وہاں پر تباہی ہوئی ہوگی کیونکہ جن دو سبوں کے ملنے کی وہاں پر پوسٹی ہو رہی ہے اس میں ایک کا دھڑ ہے ایک کی ٹانگ ہے اور ان سبوں کی شناکت نہیں ہو پائی ہے کیونکہ آپ کسی کی ٹانگ سے یہ پتہ نہیں لگایا جا سکتا کہ یہ شب کس کا ہے کسی کا کشت وکشت اگر دھڑ برامد ہوتا ہے اس سے بھی پتہ نہیں چل پاتا یہ شب کس کا ہے اور یہ کہنا بھی مشکل ہے خود دیپٹی کمیشنر شملا انوپم کشب نے بتایا سچی بنکار سرما نے بتایا کہ یہ کہنا بھی بہت مشکل ہوگا کہ وہاں پر جو ست وکشت جو شب برامد ہوئے ہیں وہ کیا واقعی اس بادل پھٹنے کی گھٹنا کا حصہ ہے یا کوئی اور دوسرے لوگ ہیں کیونکہ جس پرکار سے بادل پھٹا پھر باڑ آئی پھر سیدھے ندی نالے اوفان پر آگئے تو یہ بھی مانا جاتا ہے کہ پرانی مسنگ ہوتی ہے کچھ لوگ پہلے کے لا پتہ ہوتے ہیں کیا یہ کوئی پرانا لنک ہے کسی پرانے گھٹنا کرم کا حصہ ہے یا پچھلی رات کو ہوئی بارش کے بعد آئی بار میں یہ لوگ وہاں سے یہ لوگ اس بار کی چھپیٹ میں آ کر ان کے شب رامد ہوئے کہنا مشکل ہوگا اس کے چلتے اب یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ یہ جو ست وکشت سب ملے ہیں جس میں ایک دھڑ ہے ایک ٹانگ ہے ان کے بلڈ سیمپل لے کر لیم میں رکھے جائیں گے اس ادھار پر ڈی این نے ہوگا یعنی کہ ڈی این نے کیا جائے گا پتہ لگایا جائے گا کہ یہ جو ایک ٹانگ اور ایک دھڑ ملا ہے یہ سب کشکے ہیں یہ انگ کسکے ہیں یہ ڈی این نے سے پتہ چلے گا یعنی کہ اب اس پوری طرح سے جو بڑے طرح پر رقصان ہوا اس کے بعد اب سائنس اپنا کام آگے شروع کرے گی تک ہی کم سے کم یہ سناکت ہو سکے کہ یہ جو دو شب ہاں پر رامپور میں ملے ہیں یہ کس کے ہیں اس تباہی میں کئی گھر سکول گیسٹ ہاؤس بجلی پابر پروجیکٹ بھی پوری طرح سے بے گئے ہیں اس کا نام و نشان مٹ گیا ہے دوسری بادل فٹنے کی گھٹنا کنو جلہ کے نرمند کی ہے نرمند کے باگوی پل میں رات ایک بج کر 38 منٹ پر بادل فٹا پرلے کاری بارش ہوئی اور اس پرلے میں سات لوگ لا پتا ہو گئے اس میں بھی ایک سب جرور برامد ہوا ہے لیکن تیسری گھٹنا منڈی جلہ کے چوہار گھاٹی کی ہے اس کشیطر کے ٹکن تھولا کوٹ میں بادل فٹنے سے گیارہ لوگ ملوے میں دب گئے بادل فٹنے کے بعد لینڈ سلائیڈ سے تین پریباروں کے لوگوں کے وہاں دبنے کی آدھی رات کو ہی اڈپٹی کمیشن نے سرکار کو سوچنا دے دی تھی حالکہ ان میں سے تین سب رامد کر لیے گئے ہیں جس میں ایک پرش کا دو مہلاؤں کے سب ہیں جن کا نام چندی دی بھی دوسری مہلہ کا نام چیتری دی بھی ہے تین مہینے کی بچی مانوی بھی ملوے میں دبی ہوئی پائی گئی اس کا بھی ملوے میں وہاں پر دبی گئی ہے لیکن اس کا بھی تک کوئی سراغ نہیں لگ پایا اس کے علاوہ آر سال کا آرین نو سال کا امن بھی ملوے میں دب گیا ہے جبکہ ایک ویکتی گمبی روپ سے چوٹل ہوا تھا اسے جروب ڈھونڈ لیا گیا ہے ریسکیو میں اور اسے اپچار کے لیے جوگندر اسپتال میں بھیج دیا گیا ہے اس کے علاوہ پردیش کے انہیں حصوں میں بڑے نقصان کی سوچنا ہے ویاسطتہ ستلوج دونوں ندیوں کا جلستر خطرے کے نسان سے اوپر چل رہا ہے پردیش کی راجدانی شملہ میں بھی اس بارس کی بجا سے آج رات اور آج صبح ہوتے ہوتے کئی جگہ بارس کے چلتے پیڑ گرے ہیں اونچے اونچے پیڑ گر گئے ہیں اس کے چلتے کہ ہی سڑک مارگ صبح کے اس میں راجدانی شملہ کے یادہ یاد کے لیے عبرد بھی ہو گئے تھے چمبہ جلہ کے راجنل کشیتر میں آ صبح بادل فٹنے سے بھاری ماترہ میں ملبہ آ گیا جس کی چپیٹ میں درجنوں بہان آ گئے بہان پوری طرح سے ملبے میں دب گئے ساتھی کچھ گھروں میں ملبہ گھس گیا بادل فٹنے کی بجے سے کسی پرکار کے حالانکہ جان مال کی وہاں پر نقصان نہیں ہے ادھر جلستر بڑھنے سے پنڈو ڈیم کے گیٹ بھی کھول دیئے گئے ہیں منوکرن کے شاٹ میں سبجی منڈی کا پانچ منجلہ بھون بھائے گئے اور بڑی بات ہے پچھلے سال ہیماچل پردیس میں جب تراسلی آئی تھی جب آٹھ نو جولائی کے آس پاس ریڈ ایلٹ ہیماچل پردیس میں جاری کیا گیا تھا دوسری بڑی بارس دوسرا ریڈ ایلٹ اگست مہینے میں جاری کیا گیا تھا بارہ تیر اگست کے آس پاس لیکن تب بھی یہ سبجی منڈی وہاں پر جمی دوج نہیں ہوئی تھی اس کو نقصان نہیں ہوا تھا لیکن بی تیرا پنداجہ لگائیے کتنی مسلہ دھار بارس ہوگی جس سے شاٹ کی یہ سبجی منڈی بھی دیکھتے ہی دیکھتے تاس کے پتوں کی طرح بھائے گئے اس کے چلتے پاربتی تتہ بیاس نبیوں کا جلستر جبردست اوپان پر آ گیا خطرہ بہاں پر بڑھ گیا ملانا پاور پروجیکٹ کا ڈیم نمبر ایک بھی اس بھاری بارس کے چلتے ٹوٹ گیا اس کے چلتے کنلو چنڈگر منالی ہائیوے بیاس میں بہ گیا جس سے یاتا یات پوری طرح سے تھم گیا اس پورے معاملے پر اچانک جیسے یہ صبح ہوئی پتہ چلا مکہ منتری سخویندر سنگھ سخو نے اپنے تمام ادھیکاریوں کی بیٹھک بلالی حالانکہ مکہ منتری اس بیٹھک کے ترنت باگ رانپور کے لیے ربانہ ہونے کے لیے ہیلی پیڈ پر بھی پہنچ گئے لیکن خراب موسم کے چلتے ان کا ہیلی کوپٹر اڈان نہیں بھر سکا پھر واپس سچی والے میں آگے انہوں نے پھر تمام ڈپٹیک مشنر سے فیڈ بیک لیا آج صبح کی بات کی جائے تھے مکہ منتری سخویندر سنگھ سخو نے سچی والے میں امرجنسی بیٹھک بلائی بیٹھک میں سی ایم نے بیتی رات بادل فٹنے کی گھٹناوں سے لے کر ورشت عدی کاریوں کے ساتھ سمیقشہ کی مکہ منتری نے بتایا کہ بھوین جلوں سے ملی جانکاری کے مطابق کنلو جلے میں تین جگہ اور منڈی اور شملہ میں ایک جگہ بادل فٹا ہے مکہ منتری نے کہا کہ ابھی تک پورے جتنے بھی بادل فٹیں اس میں تین سب رامد کر لیا گئے ہیں جبکہ باون لوگ ابھی بھی لا پتا چل رہے ہیں مکہ منتری نے کہا کہ بیٹی بارہ گھنٹوں میں بادل فٹنے اور بھاری بارش کے چلتے ایک راستی راجمارگ منالی کی بات ہو رہی ہے منڈی منالی اور پانچ سڑکیں یادہ یاد کے لیے عبرد ہیں جبکہ ہیمارچل پردیس کے چھ پل بری طرح سے ایک شتی گرست ہو گیا انہوں نے کہا اس میں لوگوں کے جیوان کی سرکشہ پردیس سرکار کا سروچ دائتے بنتا ہے اور پوری مشنری یود ستر پر رہات باپن وراز کارے میں جھٹ گئی ہے مکہ منتری نے یہ بھی کہا کہ جیلا پرشاسن کو نردیس دیے گئے ہیں کہ پربابیت پریباروں کو فوراں رہات پہنچائی جائے تتہ بھیلی پلوں کا نرمان کیا جائے تاکہ ترنت یادہ یاد کو شارو کیا جا سکے انہوں نے یہ بھی کہا کہ راجے سرکار پولیس کو پانچ ڈرون دے رہی ہے تاکہ پربابیت کشتروں میں پریبین گتیبیتیوں کا سنچالن کیا جائے سکے سنچار تنتر کو سبریڈ کرنے کے لیے اپن منڈلا دیکاری سطر پر سٹلائٹ فون اپلوپ دکھرائے گئے ہیں پولیس سٹیشن اور چوکیوں میں پچاس ویدوت جنریٹر بھیجے گئے ہیں تاکہ ویدوت پورتی میں کوئی بادن آئے مکہ منتری نے کہا کہ موسم بھی بیواغ دوارہ کل بھی کل صبح تک بھاری بارش کی چیتابنی دی گئی ہے انہوں نے ہیماچل پردیش کے لوگوں سے اور جتنے بھی باہر سے آنے والے لوگ ہیں راگیر ہیں ان سے اپیل کی ہے کہ اس برساتی موسم میں خاص کر جو موسم بیگیان کے اندر کا کل دو اگست صبح تک بھاری بارش کا نمان ہے بڑے نقصان کا نمان ہے اس میں مکہ منتری نے یہ اپیل کی ہے کہ اتیحات برتنے کے لیے ندی نالوں کے قریب کوئی ویکتی نہ جائے انہوں نے کہا راجیہ آبدہ پرتکریہ بل کو سندرڈ کیا گیا ہے اور پرکردک آبدہ سے نپنے کے لیے اوشیہ کپکرن اپلافد کروائے گئے ہیں مکہ منتری نیسوبہ کیندری اگرہ منتری ہمیشہ لوگ سبہ نیتا پرتیپک شاہول گاندی کیندری سواستے منتری جگت پرکاس ندہ راستریہ کانگریس ملکہ رجن کھڑ گئے اور کانگریس ماہ سچب پرینکہ گاندی سے دور بھاس پر بات کی اور راجیہ میں بھاری بھاریس اور بادل فٹنے کے کارنوں سے اتمن ہوئی اس تیتی سے تمام کیندری نیتاؤں اور کیندر سرکار کو اوگت کروایا انہوں نے کیندر سرکار سے سابدہ سے نپنے کے لیے اودارتہ پوروک سے یوک کا بھی اگرہ کیا لیکن یہاں پر حالانکہ یہ برسات میں بڑا نقصان ہے اور تمام لوگوں کے لیے بڑی چتاونی آج کی رات بھی کچھ حصوں میں بڑے نقصان کا یہاں پر یہ الارٹ جاری کیا گیا کہ بادل فٹ سکتے ہیں ایک بار پھر کلاوڈ برسٹ ہو سکتا ہے بارڈ آ سکتی ہے بڑا نقصان ہو سکتا ہے کہ علاقوں کے لیے الارٹ جاری کیا گیا ریڈ الارٹ یعنی کی پچھلے کل بھی رات بارہ بجے کے لیے ریڈ الارٹ تھا کل جب ہم لائف سٹیم میں جڑے تو ہم نے کہا تھا کہ جب ہم بار بار بولتے ہیں کہ موسم بگیان کینڈری کی طرف سے الارٹ جاری کیا گیا تو کئی بیورز ہمارے کمنٹ بوکس میں لکھتے تھے کہ یہاں تو دھوپ کیلئے کوئی خطرہ کسی پرکار کا نہیں ہے کسی پرکار کی کوئی دکت نہیں ہے ہمارا کل کا لائف سٹیم آپ پہ ایک بار پھر سنیں ہم نے پچھلے کل بھی کہا تھا کہ ہم جو سوچنا دیتے ہیں وہ ہماری اپنی سوچنا نہیں ہوتی ہے بلکہ موسم بگیان کینڈری کی سوچنا ہوتی ہے اور یہ ہمارا دائتے بنتا ہے کہ اگر کوئی الارٹ ہے تو اسے لوگوں تک پہنچائے تاکہ کوئی نقصان نہ ہو سکے پچھلے کل چھے بجے کے لائف سٹیم میں ہم نے وستار سے کہا تھا کہ لوگ کومنٹ بوکس میں لکھتے ہیں کہ یہ گلت سوچنا ہے موسم بگیان کے اندر گمراہ کرتا میڈیا گمراہ کرتا گلت آپ خبریں دیتے ہیں لیکن آپ سوچئے کل جس پرکار سے نقصان ہوا حالانکہ کلاوڈ برسٹ جس پرکار سے آدھی رات کو ہوا کئی لوگ گھروں میں سوئے تھے وہ ان کے لئے بچنا بہت مشکل تھا پھر بھی اگر ہم موسم بگیان کے اندر کی چتابنی کو مانیں تھوڑی سی سترکتہ بڑھتے ہیں تو ہم اپنی جان کو بچا سکتے ہیں آپ کے پاس ایک بڑا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کا ایک اگزمپل اگر ہائیڈرو پاور پروجیکٹ نے موسم بگیان کے اندر کی چتابنی کو مانا ہوتا تو کم سے کم زیادہ لوگ لا پتا نہیں ہوتے یا زیادہ موتیں پورے اس خراب موسم کے پلے کاری برسات کے چلتے نہیں ہوتی لیکن جیسے ہی پچھلے کل موسم پر چینڈ ہوا اب ہمارچل پردیس میں سکشکوں نے ایک بار پھر مورچہ کھول دیا ہے بچوں نے ابھی باپ کو نے مورچہ کھول دیا ہے اور یہ مورچہ ہے ہمارچل پردیس میں سکول کی چھٹیوں کے سیڈیول کو لے کر کیونکہ یہاں پر پچھلے ان چھٹیوں سے پہلے بھی یہ کافی کسرت ہوئی تھی راجی زرگار کے ساتھ بیٹو گئی تھی سکشہ منتری نے یہ بھی کہہ دیا تھے کہ ہم چھٹیوں کے سیڈیول میں بدلاب کریں گے یعنی کہ یہ چھٹیوں پندرہ گستہ کرنی تھی لیکن پھر کچھ سکشک سنگوں کا دعا پڑا اور پھر پرانے سیڈیول سے چھٹیوں کرنی پڑی سکشہ منتری نے کہا کہ اس برسات کے بعد ہم ریویو کریں گے اور دسمبر مہینے میں ہی اگلے سال کام کلنڈر جاری کر دیں گے لیکن آج جس پرکار سے چاہے وہ سرکار کو فیڈبیک دیا گیا اور سوسل میڈیا پر ٹرولنگ ہو رہی ہو تمام سکشک اور ابھیبابک سرکار کے اس چھٹیوں کے سیڈیول کا ویروز جتا رہے ہیں اور چھٹیوں میں بدلاب کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ سکون کھلتے ہی ہیمارچل پردیس میں برسات نے تواہی مچانے سروع کر دی ہے پچھلی گلتیوں سے پرساس نے سبق نہیں لیا پچھلے سال آپ یاد کیجئے دس اور بارہ اگست کے بیچ اس پرکار سے ریل ڈالرٹ آیا تھا کافی نقصان ہوا تھا اور اگست سپٹمبر ان دونوں مہینوں میں ہیمارچل پردیس کے کئی حصوں میں کنوں میں منڈی میں شملہ کے سکول بند رہے تھے تب سرکار نے یہ سوچا تھا کہ ہم اس بار یعنی جو چھٹیوں سمات ہوئی ہیں اس میں بدل آپ کریں گے انہیں چھٹیوں کو کم سے کم پندرہ گز تک لے کر جائیں گے لیکن بعد میں یہ فیصلہ سرکار نے پرانی دیوستہ کے تحت کیا اور اب ایک بار پھر چونکہ آج بھی یہ نوٹیفکیشن جاری کی ہے کہ ہمارچل پردیس کے کچھ حصوں میں سکول بند رہیں گے وہ آگے چل کر آپ کو بتائیں گے کہاں کان سکولوں کو بند رکھنے کی نوٹیفکیشن ہوئی ہے لیکن اگر بات کریں ہمارچل پردیس میں سکولوں کی چھٹیوں کے سیڈیول کو لے کر تو تیس جولائی کو اٹھتیس دن کے بعد سکول آئے چھاتروں کو کئی شیطروں میں پھر چھٹیاں ہو گئی کئی اب آپ کو نے سوسل میڈیا پر اس کو لے کر جم کر گصہ دکھایا مانسون بریک بھائی جولائی سے پندرہ اگستہ کرنے کی مانگ ایک بار پھر ہمارچل پردیس کے سکشک سنگو آبی باپکوں نے سرو کر دی ہے کنو شملہ منڈی چمبہ میں چھاتروں کا سکول پہنچنا مشکل ہو گیا ہے کنو جلہ میں دو اگست تک چھٹیاں گھوشت کر دی ہیں پدر نرمنٹ آنی کرسوگ میں آج سکولوں کو بند رکھا گیا تھا فلال مانسون بریک میں بدلاب کی مانگ اٹھ رہی ہے برتمان میں بائیس جون سے تیس جولائی تک مانسون بریک تھا سکشن سنسطانوں کو یہاں پر بند رکھنے کا بھی کل کبھی فیصلہ لیا ہے موسم کے ریڈ الڈ کو دیکھتے ہوئے کنو جلہ کے سبھی سکول آنگنباری کے اندرے پول ٹیکنیکل کالیز یا دوسرے چاہے وہ ڈگری کالیز ہو پرائیویٹ کالیز ہو جتنے بھی کنو جلہ کے سکشن سنسطان ہیں ان سبھی سکشن سنسطانوں کو کل بھی بند رکھنے کا فیصلہ لیا چاہے وہ سنکاری سکول ہے پرائیویٹ سکول ہے کولیج ہے یا اندراباڑی کنو دسٹرک کے سبھی سنسطان بند رہیں گے کنو کی ڈی سی روی رویش تورول نے اسے لے کر تمام ایس ڈیم سے فیڈ بیک لیا اور فیڈ بیک لینے کے بعد کل سکشن سنسطانوں کو بند رکھنے کا اعلان کیا ڈی سی منڈی اپورو دیوگن نے بھی سکولوں کی ستیتی کو لے کر سبھی ایس ڈیم کے ساتھ سام کو سات بجے ورچولی جوڑنے کا فیصلہ لیا ہے اس پورے مدے پر اپورو دیوگن نے ہیماچن دستو کو بتایا کہ کیک شتروں میں ابھی بھی ستیتی ٹھیک نہیں ہے اور آج جس پرکار سے رات کے سمیں ریڈ ایلٹ ہے آج بھی منڈی کے کچھ حصوں میں بھاری بھاریش ہو سکتی ہے نقصان ہو سکتا ہے اس کے چلتے ہم نے یہ نرنے لیا گیا کہ سام ساتھ سے آٹھ بجے کے بیچ ہم جلہ کے سبھی ایس ڈیم کے ساتھ ورچولی جڑیں گے ان کا فیڈ بیک لیں گے تب تک ایس ڈیم کو کہا گیا ہے کہ وہ ڈیپٹی ڈیریکٹری یا سکولز کے ہیڈ ماسٹرز یا پینسیپلز کے ساتھ چرچہ کریں اور جب ڈی سی کے ساتھ سبھی ایس ڈیم برچولی جڑیں گے تو اپنے اپنے سب ڈیویجن کا فیڈ بیک دیں کہ کیا وہاں سکول کھلے رکھ سکتے ہیں یا کل سکول بند رکھنے پڑیں گے پورپ دیوگن نے بتایا آٹھ بجے کے آس پاس ہم اس کا فیصلہ لے لیں گے کہ منڈی جلہ کے کن کشتروں میں سکول بند رکھنے پڑیں گے اور کون سے سکول ہم کھلا رکھیں گے کن سکولوں کو ہم کل سمچالیت کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس کے لئے ہم فورکاسٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں جس پرکار سے موسم ویگیان کے اندر کا کل بڑا الٹ آیا کل صبح تک کا الٹ ہے لیکن پھر بھی اگر آپ موسم کی بات کریں تو ہیماچر پردیس میں آج رات لوگوں کو سترک رہنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کیونکہ تین جلوں میں بھاری بھاریس کا الٹ جاری کیا گیا ہے کانگڑا کنلو منڈی کے لیے جب دست الٹ جاری ہوا ہے رات کو تینوں جلوں میں بھاری سے بھاری بھاریس کا نمان ہے بھاریس کے ساتھ پانچ جلوں میں فلسپڑ کی چیتابنی بھی دیگی ہے جس میں کانگڑا کنلو منڈی شملا باسر مور سامل ہے لوگ سے بھائیوں کی اور سے دو ریجیکشن کی گئی ہے یہ لیکچر سکول نیو فیزکس کے دو امیدباروں کی ریجیکشن کی گئی ہے دراصل یہ جو لیکچر سکول نیو فیزکس کے دو ابھیارتی تھے ریجیکشن کا کارن کیا رہا ہے آپ کو بتا دیتے ہیں کیونکہ ویب سائٹ پر بھی یہ پوری جانکاری دی گئی ہے اس میں ایک ابھیارتی نے آویدن نکلنے کے بعد ایمیسی کی ڈگری پاس کی تھی وہیں ای ویل شرینی میں دوسرے ابھیارتی نے ضروری دستاویش نہیں لگائے تھے تو ایک نے پروپر دستاویش نہیں لگائے دوسرے کے پاس ڈگری کو لے کر یہاں ماملہ لٹک گیا ہے جس وجہ سے یہ ریجیکشن لیس تو ابھیارتیوں کی ویب سائٹ پر ڈال دی گئی ہے یہ لیکچر سکول نیو فیزکس سے جڑی جانکاری ہم نے آپ کو دی ہے ہمارشہ پردیش ہششی ویدیالیا میں ایڈمیشن کا ایک اور موقع ہے ان چھاتروں کے پاس جنہوں نے سبسیڈائز اور نون سبسیڈائز سیٹ دونوں کی لیے اپلائی کیا تھا لیکن نمبر ان کا نہیں لگ پایا کاؤنسلنگ کے دوران اور پرویش پرکشا کے دوران تو ایسے میں فرسے میریٹ لیس چاری کی جا رہی ہے ہر ویبھاگ میں دو سے تین سیٹیں خالی رہ گئی ہیں اور یہ ایش پیو پرشاشن کی اور سے فیصلہ لیا گیا ہے کہ کیوں نہ نئے سیرے سے ایک اور میریٹ لیس چاری کی جائے جو ابھیرثی اس میں رہ گئے تھے انہیں اب موقع مل سکتا ہے حالانکہ انہیں سبسیڈائز اور نون سبسیڈائز سیٹوں کے لیے ساکھ سو روپے اترکت فیس چکانی ہوگی اور جن ویبھاگوں میں پرویش پرکشا ہوئی ہے انہوں میں پانسو روپے اترکت فیس بھی یہ دینی ہوگی تو یہ پوری جانکاری ہماشر پردیش ویشیب دیالے کی ویب سائٹ پر بھی ملنے والی ہے بجلی بورڈ یونین آکروش میں آ گئی ہے اور ایک اور نیا قدم ان کی اوڑ سے اٹھایا گیا ہے یہ سمارٹ میٹرنگ سے بھی پریشان ہے اوپیس بہال نہیں ہو پائی یہ بھی ان کی پریشانی کی بڑی وجہ ہے اور بگر رہی ہے ویتیہ پریستیتیاں بجلی بورڈ کی یہ بھی ان کی اوڑ سے پہلے کئی بار حوالہ دیا گیا ہے انہی تین کارنوں کو لے کر نیا قدم اب یہ اٹھانے جا رہے ہیں یہ پردیش بھر میں کنوینکشن کے مادھیم سے لوگوں کے بیچ جانے والے ہیں اور اس کی شروعات یہ کانگڑا کے دھرمشالہ سے کرنے والے ہیں پانچ آگست دوہزار چوبیس کو یہ کنوینکشن کے مادھیم سے لوگوں کے بیچ جائیں گے اپنی کچھ سمسیاں رکھنے والے ہیں اور اس کے بعد بھی اگر قدم نہیں اٹھایا جاتا تو بڑے لیول پر ان کی اور سے آندولن کیا جائے گا ان کا کہنا ہے کہ ایک ورش سے اوور ٹائم اور یاترہ بھتہ بھی انہیں نہیں دیا گیا ہے یہ کلیمز بھی ان کے رکے پڑے ہیں اگر جلدی ویتیے پریستیتیوں کو ٹھیک کرنے پر قدم نہیں اٹھایا جاتے ہیں بجلی بورڈ میں اور یہ بھتے انہیں نہیں دیے جاتے ہیں اور اوپیس بھی اگر بہال نہیں ہوتی ہے تو پھر نئے سیرے سے بڑی رنیتی یہ تیار کرنے والے ہیں اب شانتی پوروک ڈھنگ سے یہ کوئی وارتہ سرکار سے نہیں کریں گے یہ بھی ان کی اور سے الٹی میٹم یہاں پر دے دیا گیا ہے بیروزگار شاریدک شکشک چوڑا میدان میں بیٹھے ہیں پچھلے دو دنوں سے ان کی اور سے ہرٹال جاری ہے اور ہرٹال کا کارن یہ ہے کہ سو بچوں کی کنڈیشن ہی سکولوں سے ہٹا دی جائے دراصل ابھی 486 پد بھرے جانے ہیں پچھلے کل ہم نے آپ کو پوری جانکاری دی تھی کہ کیابینیٹ میں فیصلہ ہوا تھا 486 پد بھرنے کا شاریدک شکشکوں کے لیے اور اس کے لیے رنپ روز بھی تیار ہو گئے تھے essential qualification کی جانکاری بھی ہم نے آپ کو دی تھی لیکن یہاں نئی وجہ سامنے آ گئی ہے ہرٹال کی بیروزگار شاریدک شکشک سنگٹھن کی اور سے ان کا کہہنا ہے کہ سب سے پہلے تو سو بچوں کی کنڈیشن ہٹائی جائے تب تک یہ بھرتیاں نہیں ہو پائیں گی اور جو 119 بیوادی پد ہیں انہیں خول پر رکھا جائے اور اس کے بعد بھرتی پرکریہ شروع ہو تیسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ 870 پدوں کی بھرتی کا ماملہ کوٹ میں چل رہا ہے حالانکہ 2500 کے قریب ابھی پد خالی چل رہے ہیں سکولوں میں تو ان پدوں پر بھرنے کے لیے ویچار ہونا چاہیے جل سے جلد اب بھرتی پرکریہ کی شروعات ہونی چاہیے لیکن ساتھی ساتھ جو 870 پدوں کی بھرتی کا ماملہ نیایلیا میں لٹکا ہوا ہے اس میں بھی اب سرکار کی اور سے پکش رکھا جانا چاہیے ایک طرح سے یہ میٹر بھی پوری طرح سے سوٹ آؤٹ ہونا چاہیے یہ مانگ انہوں نے رکھی ہے اپنی کچھ ایک ایسی ڈیمانڈ کے ساتھ یہ چوڑا میدان میں بیٹ گئے ہیں اگلی بات جو اسینشل کویلیفیکیشن ہم نے پچھلے کل گنوائی تھی ان کے لیے جو پرابدھان کیا گیا ہے 486 پد بھرنے کے لیے اس کویلیفیکیشن سے بھی تھوڑے سے ناراض چل رہے ہیں جو اس میں رکھی گئی ہیں یہ ڈگری اور ڈپلوماز کو لے کر یہاں کچھ ایک سوال اٹھا رہے ہیں پھلال اب RNP رولز میں بدلاف ہوتا ہے نہیں یہ دیکھنا ہوگا کیونکہ جو شیکشنک یوگیتہ رکھی گئی ہے اس سے کہیں نہ کہیں یہ سہمت ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں پٹواری کانونگو نے نیا اعلان کر دیا ہے ان کا کہنا ہے جب تک پردیش میں پراکٹویتک آپدہ ہے یا جب تک لوگوں کو ان کی آویشکتہ رہے گی یہ پوری طرح سے اپنا کام کریں گے یعنی پٹوار سرکل کا اترک کاریبھار بھی اب ان کی اور سے دیکھا جائے گا اس سے یہ پیچھے نہیں ہٹیں گے کیونکہ ہمانچہ پردیش میں اس وقت ڈرانے والی تصویریں سامنے آئی ہیں پرباہویتوں کو ان کی مدد کی ضرورت ہے تو یہ پیچھے نہیں ہٹیں گے لیکن سرکار بھی اس بات کا دھیان رکھے کہ جب تک ان کی ڈیمانڈز پوری نہیں ہوتی ہے یہ اپنی حرطال جاری رکھیں گے یعنی کی نرازگی ان کی بنی رہے گی اور جیسے ہی یہ مانسون کا سیزن ختم ہوگا اس کے بعد دوبارہ سے اپنی مانگ پر یڑنے والے ہیں یہ جو سٹیٹ کیڈر کا فیصلہ لیا گیا ہے پٹواری کانونگوں کے لیے یہ انہیں راس نہیں آیا ہے سٹیٹ کیڈر میں یہ نہیں جانا چاہتے ہیں دوبارہ سے انہیں جیلا کیڈر میں ہی کیا جائے یہ مانگ لگاتار ان کی اور سے بار بار دہرائی جا رہی ہے پلیس بھرتی اور زیادہ علشتی جا رہی ہے کارن اس کا یہ ہے کہ ابھی تک ادھی سوچنا ہی سرکار کی اور سے جاری نہیں کی گئی ہے ایک سال ہونے والا ہے جب منظوری مل گئی تھی پلیس بھرتی کو اور 1226 کے قریب اس میں پد بھرے جائیں گے یعنی کہ ایک سال پہلے ڈیسیزن ہو گیا تھا کیابینیٹ میں لیکن سیرے ابھی تک بھرتی نہیں چڑ پائی ہے اور کارن بڑا یہ ہے کہ لوگ سیوہ آیوگ کو بھرتی کا زمہ دے دیا گیا ہے ساتھی ساتھ اب پولیس ویبھاگ نے جو گریہ ویبھاگ کے ساتھ مل کر رنپ رولز بنائے ہیں وہ بھی نوٹیفائی نہیں ہو پائے ہیں اور نہ ہی ان رنپ رولز کو یہاں تیہ کرنے والی یا پھر ان رنپ رولز کے انسار جو بھرتی ہوگی اس ایجینسی پر بھی ابھی تک یہاں نوٹیفیکیشن سامنے نہیں آ پائی ہے بھرتی ایجینسی بھی نوٹیفائی نہیں ہو پائی ہے اس سے پہلے رنپ رولز میں بھی کئی طرح کے شنشودن ہوئے ہیں حالانکہ ابھی رنپ رولز نوٹیفائی ضرور ہو گئے ہیں لیکن بھرتی ایجینسی نوٹیفائی نہیں ہو پائی ہے اور ابھی لوگ سوائیوگ کو جو زمہ دیا گیا ہے لکھت پرکشہ کروانے کا اس میں بھی ایک چینج کرنا ہوگا کیونکہ لوگ سوائیوگ کے پاس کلاس 3 کی بھرتیوں کی پرکشہ نہیں کروائی جاتی ہے یہ بات پہلے لوگ سوائیوگ نے بھی کلیر کی تھی تو اسی کے لیے ایکزمشن فروم کنسلٹیشن ریگولیشن رولز انیسی سو چوہتر کے انسار یہ نوٹیفائی کرنا ہوگا اور یہ کلیر کرنا ہوگا کہ لوگ سوائیوگ کے دائرے میں کونسلٹیبلز کی بھرتی دی جا رہی ہے کیونکہ کلاس 3 کے پاس اس میں بھرے جانے ہیں اور کلاس 3 کی بھرتی آج سے پہلے کبھی بھی یا سامانی طور پر کبھی بھی لوگ سوائیوگ نہیں کرواتا ہے